موسیقی آئیے مزید دیکھ لیتے ہیں کون سا اخلاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ قرآن مجید نے اتنی ساری تاقیدوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ نبی بلند اخلاق پر پائے تب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں سورة التوبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس پر پہنچتے ہیں تو رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اخلاق کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُخُ الرَّحِيمِ اور سنو کائنات والو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے ایک ایسا پیغامبر آیا ہے عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ اسے بہت ہی دشوار گزرتا ہے اسے بہت دشواری ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تمہارے نقصان کی وجہ سے اس کا دل تب اٹھتا ہے حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُخُ الرَّحِيمِ اور وہ تمام چیزیں جو ایک مومن کے لیے تمہارے لیے آسانی کا باعث ہوتی ہے تمہارے لیے نرمی کا باعث ہوتی ہے اور تمہارے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وہ ان چیز کا حریث ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق انہی دو چیزوں میں ہیں کائنات کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے نبی تڑپ اٹھتا ہے اور کائنات کو جن چیزوں سے فائدہ پہتا ہے نبی اس کا خواہش من ہوتا ہے اللہ اکبر یہ ہے نبی کا اخلاق لہذا اسی اخلاق کے پیش نظر ایک مسلمان کو ایک مومن کو ایک مومن عورت کو ایک مومن نوجوان کو ہر حال میں ایسا کردار بیش کرنا چاہیے ایسا اخلاق بیش کرنا چاہیے جس اخلاق سے کائنات کو فائدہ پہنچے اور جس اخلاق سے کائنات نقصان سے بچ جائے یہی کردار ہمارا ہونا تھا یہ اخلاق نبی کی روح